کوئی بھی عورت دو باتیں کبھی نہیں بتائے گی نمبر ایک عورت اپنی عمر کبھی صحیح نہیں بتائے گی نمبر دو دل کی بات کو کبھی زبان پر نہیں لائے گی ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا واپس آتے ہوئے اسے حدثہ پیش آ گیا اور اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں لیکن ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید کم ہوتی رہی مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا لہٰذا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑا دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کا شوہر نہت غمگین تھا اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا تو جاتے ہوئے ایک شخص نے پیچھے سے آواز دے کر کہا سنو بھائی اکیلے کیسے جاؤ گے اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی آپ کا خیال رکھتی تھی اور آپ کی آنکھیں بھی آپ کی بیوی بنی رہی اندھے آدمی نے جواب دیا کہ میں اندھا نہیں تھا مگر اسے ایسا دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں کیونکہ اگر اسے پتا ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا اس لیے میں نے اندھا رہنا ہی مناسب سمجھا وہ بہت اچھی بیوی تھی میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا